پرانے مجید برحانے رشید نے عقائدہ طور پر ذکر فرمایا ہے کہ سہری کا وقت کب تک ہے ایک بات ہے جو بنیادی ہے اس کو آپ پہلے سے سمجھ لیجیے تاکہ یہ بات سمجھنا آسان نہیں جائے جو صبح صادق ہے جس کو صبح صادق یعنی سہری کا وقت خطر مانا کہتے ہیں جس پر ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے آپ یہ جو ڈیجیٹل کلوکس ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں گے تو بقیدہ ٹائم آ رہا ہوتا ہے پجر کا ٹائم تو لکھا ہوتا ہے کہ جناب اتنے بج کر اتنے منٹ اب جیسے چار بج کر اڈتالیس منٹ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آئے گا تو جی جو ٹائم ہے اڈتالیس ہے سمتالیس ہے مرخل میں اڈتالیس ہے تو جو بھی ٹائم ہے یہ لکھا ہو آئیتا ہے اس کا مطلب جو ہے کہ اس سے پہلے رات ہے اور اس کے بعد اور یہ جیسے ٹائم ہوا اس کے بعد کیا ہوا دن ہے میں دوبارہ دوہر آ رہا ہوں اس سے پہلے رات ہے اور اس کے بعد دن ہے جو شرعی اعتبار سے دن ہے اس کی اتدار اس ٹائم سے ہوتی ہے صورت طلوع ہونے سے نہیں ہوتی ہے صورت صادق سے ہوتی ہے اب جیسے تقریباً چودہ گھنٹے کا جو ہمارا تقریباً کہہ رہاں تقریباً چودہ گھنٹے کا جو ہمارا یہ روزہ بنتا ہے اس کی اتدار کہاں سے ہوتی ہے صورت صادق سے تو شریعت کی نظر میں جو دن ہے اس کی اتدار کہاں سے ہوتی ہے صبح صادق سے اس سے پہلے رات ہے پچھلا دن ہے اور اس کے بعد یہ اگلا دن ہے یہ چیز آپ نے سمجھ لی اب اس کے بعد اب اللہ تعالی نے حمزان کے روزے کے بارے میں خود قرآن کے اندر اس کا واقع بیان کیا ارشاد فرمایا سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 187 ارشاد فرمایا قلون وشربون حتی یتبیم لقم الخیط ابید من الخیط الاسبت من الفجر فرمایا کہ تم کھاؤ پیو ان اجازت تمہیں خاتے رہو پیتے رہو لیکن کب تک جہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا دورہ سیاہی کے دورے سے ممتاز ہو گیا کون کون سے دورے ایک سیاہی کا اور ایک سفیدی کا دورہ دورہ دھا کے دورے تو اب اس سے مراند یہ ہے کہ بھئی سیاہی کم ہے سیاہی وہ جو سمہ سادق ہے اسے پہلے کٹا جائے اور سفیدی کیا ہے سمہ سادق جیسے تلو ہوئی اب یہ سفیدی شروع ہوئی اب اس کے بعد یہ ساری سفیدی ہے جعنی اس سیاہی سے اس رات سے یہ سمہ سادق تلو ہو جائے تو یہ جو وقت ہے یہ قرآن مجید بوردن رشید میں یعنی شروع سادق جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہاں آج کل ٹائم جیسے چار بچ کر اڑتالیس منٹ تقریبہ ہے تو یہ جو ٹائم ہے یہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے ہر علاقے کے لحاظ سے تبدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میار بتایا ہے پہلے دور کے اندر بقائدہ لوگ وہ شہدہ کرتے تھے جب یہ کھڑیاں نہیں ہوتی تھے جب یہ علم نہیں ہوتے تھے تو اس سے پہلے پہلے لوگ مشاہدہ کرتے تھے تو اب جب وہ مشاہدہ کرتے تھے تو اس سے جس میں سادق کا پتہ چلتا تھا وہی مشاہدات کو لے کر پھر علم وضع کیا گیا جس کو ہم سخیریکل ٹرگنومیٹری کہتے ہیں اس کے ذریعے سے پھر یہ کلوپسوں گرہ بنائیں گے اس میں وہی فارمولیں لگائے گئے جس کی بنیادتر یہ آپ کے سامنے ٹائمنگ آگئے اور یہوں نے نقشے بنائے جاتے تھے وہ اسی دنیا پر بنائے جاتے تھے خیر تو پتہ چلا کہ قرآن نے خود یہ وقت بیان کیا ہے کہ جو سبھے صادق کا وقت ہے سبھے صادق کا وقت خود قرآن نے بیان کیا ہے اچھا پھر اللہ رب العظم نے شاکرمہ روزہ کیا کرنا ہے تو انہیں ثُمَّا عَتِمُّ سِيَامَ إِلَى الْلَّئِ اس تنے تک تو خاتے رہو جیسے سبھے صادق ہو جائے اب اس کے بعد کیا کر رہو اب رات تک مراد ہے جیسے سنجھ گھون ہو اس وقت تک تم اپنے روزے پر مکمل کرو تو پوری مکمل جو روزے کی ڈیویشن ہے وہ اللہ تعالی نے ہماری بتا دی یعنی خلاص اقلام یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے خود روزہ روزہ کب تک آپ نے کھاتے رہنا ہے اور کس وقت آپ نے ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد سے لے کر کب تک آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے یہ اللہ تعالی نے خود بیان کر دیا با سمجھ میں آئیں چلو اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اب اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے جو کہ ابو دعو شریف کے اندر ہے اس میں ہے کہ دو ہزار تین سو پچاس حدیث نمبر ہے اس میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ندا سنے پکار سنے پکار سنے الفاظ پر قرار کیلئے گا جب تم میں سے کوئی ندا یعنی پکار سنے اور برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برطن کو نہ رکھے اور فرمایا جہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت اپنی حاجت کر لے جی میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے اب یہاں جی جو حدیث پاک ہے اس کو سامنے لے کر اس کا محروم یہ بیان کیا گیا وہ آج کا دوک کر رہے ہیں یہ محروم بیان کرتے ہیں کہ بھئی اگرچہ ادھر ہے لفظ ندا جس کا مطلب باتا ہے اپا لفظی مانا لیکن ایک اس کا مانا ہوتا ہے آزان اب نتیجہ یہ نکلا لوگوں نے یہ نکالا وہ یہ نکالا کہ جناب اگر ادھر سے فجر کی آزان ہو رہی ہو تو اگر تمہارے ہاتھ کے اندر ابھی سہری کا کوئی کھانا ہے برطن ہے تو اس کو رکھو نہیں بلکہ کھالو اس سے حاجت پوری کھالو کا مطلب یہ ہے اس کو کھالو مینو اگر کوئی چیز کھا رہے ہو تو وہ مت رکھو اور کھالو اگرچہ ادھر ازان ہو رہی ہے فجر کی اور ادھر تم کھا رہے ہو یا تمہارے ہاتھ کے اندر تو پانی ہے چائے ہے یا اس طرح کیا تو مشروع ہے اور ابھی ٹائم شروع ہو چکا ہے ادھر ازان ہو رہی ہے اور ادھر سے تم کھا رہے ہو تو کھاتے نہ یعنی حدیث کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے ایک طرف اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ بھئی صبح صادق تک تم نے کھانا ہے اور حدیث کا یہ مفروم بیان کیا جا رہا ہے یہ ہے نہیں اس کا مفروم یہ مفروم بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھئی فجر کی ازان ہو جائے تو فجر کی ازان کے بعد آپ اگرچہ آپ کی ہاتھ کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے تو وہ بھی کھا تیرے مسئلہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ قرآن کے مخالف ہے قرآن کو بتاتا ہے کہ جناب صبح صادق تک آپ نے مولان رہا ہے اور حدیث کا جو بھئی آپ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں اس کے بعد بھی اگر کھانا ہے تو کھا دی رہا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات بھی سمجھنے لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ جو آزان دی جاتی ہے جیسے ابھی آپ نے آزان شنید ہو یہ جو آزان دی جاتی ہے یہ سنہ سادق کا جب قائم داخل ہو جاتا ہے حجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے حجر کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے سمجھ سادق کا جب شروع ہو جاتا ہے احتیاطی طور پر دو تین منٹ کے بعد آزان دی جاتی ہے آزان کب دی جاتی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر چار بج کا اڑتالیس منٹ پر ٹائم آج شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیا کریں گے یہ روزہ تھوڑی دیر پہلے ایک منٹ پہلے بند کروا دیں گے پھر احتیاط کرتے ہوئے انچاس منٹ پر پچاس منٹ پر آزان شروع کریں گے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ٹائم کب شروع ہو جاتا ہے فرض کریں گے اڑتالیس منٹ پر تو یہ جو آزان انہوں نے لیٹ کی ہے یا نہ ہی کرتے کوئی بات نہیں تو یہ جو آزان ہے یہ کس کی ہے فجر کی اس سے پہلے رات ہے فجر کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اس صبح سادق پر اور اس کے بعد اب فجر کا ٹائم شروع ہو جگا ہے اس فجر کے ٹائم میں اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم نے کھانا نہیں ہے اس سے پہلے کھا سکتے ہو لیکن اس کے بعد تو وہ روزہ ہے اور روزہ آپ نے کب تک ختم گیا اور روزہ رکھنا ہے کہا کہ غروبِ افتاد تک تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ جو آزان دی جاتی ہے جو فجر کی ہے فجر کی اس ٹائم ختم ہو جگا آتا ہے سیری کا ٹائم ختم ہو جگا آتا ہے یہاں سے ہوں لوگوں کی غلطی بھی باتیں ہو جاتی ہیں جو ہماری عبام سمجھتی ہے کہ نہیں نہیں ابھی وہ خلاع آزان نہ آ رہے ابھی ہو رہی ہے خاطر ہو غلط ہے اس کا تعلق آزان کا تعلق فجر کے ساتھ ہوگا ہے یعنی سہری ختم ہو گئی اب غلط کے ٹائم شروع ہو گیا اب روزے کے ٹائم شروع ہو گیا اس کے ساتھ اس کا تعلق اس کا روزے کے ساتھ کو اتعلق پیچھے سے اس کا سہری کے ساتھ کو اتعلق آزان کا ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ بات پتہ چلتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جی بھی آزان بھی جاتی ہے یہ آزان فجر کی ہوگی ہے جس سہری کے لیے نہیں ہوتی یہ بات واضح ہوتی ہے اب ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور دوسری طرف یہ حدیث پاک ہے اب جہاں کی کون چی سمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں آپس کے اندر مقاتل و دوارے سے یعنی مخالف چیزیں آ رہے ہیں اللہ کا قرآن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت تک تو لکھانا پینا ہے جب یہ حدیث کے اندر اس کی مخالفت ایک ترقی مل رہی ہے اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ جس نے یہ مطلب سنجا ہے یہ مطلب صحیح نہیں جس میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے یہ مطلب بنتا نہیں ہے بہتنے یہ قرآن کی بخالے کیا ہے پھر حدیث کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب خود حدیث کے اندر ایک دوسری حدیث ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے وہ گوگل والے لوگ ہیں انہوں نے ترقی محبتہ ورکل ہوئی انہوں نے محدثیت تو نہیں تھے ایک محبتہ محبتہ نحیم کیا فرمانا بیانتیا 했는데 وردیثیت نے اس حدیث کی کہیں محبتہ نے جانا کی میں صرف ایک محبتہ آپ کے سامنے لاکھتا ہوں وہ محبتہ سمجھئے تا اب ہوتا یوں تھا یہ ہماری ہاں بڑی جو اس طرح کی چیزیں ہر جانے غلق طور پر پررenzول کر کے لیے جگہ اللہ سمجھ دی جاتے ہیں غلق ہے نہیں قیدہ ہو� hatır تو اس کی ایک رجرة ہے ہم حضور کے دور کو اور اپنے دور کے باگین ایک خرق ہے وہ مرک نہیں دیکھتے ایک کچھ اور حساب کتاب تھا ہمارے دور پر کچھ اور ہم سمجھتے ہیں نہیں جو ہمارے ہم ہو رہا ہے یہ حضور کے دور میں بھی ایسے ہی تھا اب اصل جس کو نیال ہے کہ حضور کے دور میں ازان ایک نہیں ہوتی تھی دو ہوتی تھی کتنی ازان ہوتی تھی دو رکھتے تھے ایک نہیں ہوتی تھی اچھا جب دو ہوتی تھی کون کون سی ایک سہری کی ہوتی تھی ایک سہری کی ہوتی تھی اور ایک ہوتی تھی فجر کی جو سہری کی ہوتی تھی وہ حضور کے بلال ربی اللہ تعالیٰ نے ازان دیا کرتے تھے اور جو سہری کی تھی اور جو فجر کی ہوتی تھی وہ حضور کے عبداللہ ابن مکتو نابی نصابی تھے یہ ازان دیا کرتے تھے اب بخاری کے اندر میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیکھوں بخاری میں یہ واضح طور پر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں حدیث نمبر ہے 617 ان میں حضرت اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علیہ وسلم بلاش اللہ بے شک رات کو بلال رات کو اعظام دیتا ہے یعنی سہری میں جو میں نے رات آپ کو بتا رہا تھا بلاش رات کو اعظام دیتا ہے تو کیا کروں گے تم کھاؤ پیو تم کھاؤ پیو وہ رات کو اعظام دیتا ہے تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن امم مکتون اعظام دے یعنی دو اعظام دے ایک کس لیے ہوتی تھی اس میں حضرت کے اثر اس کی بضاحت بھی موجود اگر کوئی مسجد میں کھڑے ہو کر اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس سے پتہ چل جائے ازان جب ہوگی لنکہ بھئی سہری کے ٹائم ہو چکا ہے چلو بھائی سہری کے لیے تھا وہ سہری کا اعتبادت کر رہے تھے اب وہ اجھر آ جائے اور جو سوئے ہوگی تھے ان کو جگانے کے لیے سہری کے ازان دی جاتی کہ بھائی جاگ جاؤ آپ جو ہے وہ سہری کا مقت ہو چکا ہے کھانا کھانا کب تک کھانا ہے فرمایا کہ حضر محمد اللہ ابن امین مکتون قرآن اللہ ازان مطلب وہ فجر کے لیے ازان جائے بہت سے پہلے کھانا تو یہ سہری کا پورا بات تھا اب حدیث کے اندر دوئے درس اس سوالوں میں مدار انہوں نے سمجھا پہلی بات دی ہے کہ اس مدار کا مطلب یہ سمجھنا کہ یہ فجر کی ازان کی غلط ہو اس کی وجہ سے بسلا ہوگا بھائی یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ ازان نہیں اچھا دوسری حدیث بخاری کے اندر ہے انہوں نے اور بھی ازان آیا ہے وہ نہیں میں آپ کو طبعا دیا تھا ان حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ ازان برماتے ہیں حدیث نمبر ہے پانچ ہزار دو سو اٹھانوے حضرت عبداللہ ابن مصور حدیث کے رابعین حضور نے فرمایا کہ بلال کی آزان الفاظ کے تبدیل کی بلال کی آزان تمہیں سہری کرنے سے نہ روکے منع نہ کریں الفاظ کے بورے کیجئے گا بلال کی آزان تمہیں سہری کرنے سے نہ روکے کیا نمیل بلال آزان دے لیے بس سمجھنا کہ پھر چلو کی سہری ختم کر دو بلکہ خاتر ہو خاتر ہو کیوں کیوں کیونکہ بلال آزان دے لیے رات کو سہری کے لیے سہری کے لیے جگانے کے لیے تو یہ مت سمجھنا کہ بلال نے آزان دے لیے اور خجر ہو جو کہ وہ چانچ ہتم ہو گیا ایسی بات نہیں ہے بلال آزان دے تو تک ہی کھاکے ہو کیونکہ وہ سہری کے وقت آزان دے لیے تو لہٰذا اس حدیث کے اندر کو جان کیا گیا ہے کہ اس سے اگر نمازِ خجر ہو تو وہ بلال آزان دے لیے کیونکہ سہری کے لیے دی جاتے تھی تو اس لیے اس حدیث کا بول مطلب نہیں ہے کہ بلال آزان دے لیے دوسری حدیث میں تو اس کی بلال کوئن جان رہا ہے اور پھر یہ اگر اس طرح کا مخموم لیا جائے تو بلال آزان کی مخالب جاتے ہیں اس لیے بہت دیسینی کرام ہیں نا جو کس علم جن کو جانتے تھے جن کی پیش نظر بہت ساری حدیثیں ہوا کرنی تھی تو وہ باقائدہ طور پر وہ باقائدہ طور پر ان حدیثوں بھی مانی لیان کرتے تھے یہ لوگوں ہی اپنے مانی لیان کرتے ہیں تو یہ حدیثی نوانی رویش نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنی رویش بنائیں گے جو اُن کی سمجھ میں آئے گا وہ یہ مانہ بیان کریں گے اس کا نتیجہ کی آئے گا اچھا اب جہاں پک ایک اور باقائدہ سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں حرمان ہے اس میں صرف دس ملو گدہ ہوگا یعنی تم بھی اسے کوئی جب گدہ یعنی قرار سنے اور اس سے مراد آزان ہے ٹھیک ہے اب آزان یہاں پر یہ نہیں ہے خجر کی اور اور نہ ہی یہاں سہری کا بھی کریں دو باتیں سمجھئے گا نہ یہاں پر ازان سے براد خجر یہاں پر بیان نہیں ہے حدیث کے اندر اور نہ ہی یہاں پر نہ ہی یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنب یہ سہری کا بات ہے یہ بھی محدثی نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث کا تعلق اختاری کے ساتھ ہو اس حدیث کا کس کے ساتھ تعلق ہو اختاری کے ساتھ کہ بھئی ایک بندہ اختاری کر چکا ہے وہ کھا رہا ہے ابھی اس سے مجھوڑی ہے برطر اس کے ہاتھ میں اور اندر سے ازان اگر جماعت ہو رہی ہے تو یہ جماعت سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنی بھوک ہے کہ اس کی ساری توجہ نماز کی طرف نہیں رہے گی بلکہ بھوڑ کی طرف ہوگی تو پھر اس حدیث کی اندر کچھ جماعت کر سکتا ہے یہ حدیث ہوگی تو یہاں پر اس حدیث کا مہت سے نہیں مانا گیا کیا کیا کیونکہ حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ سہنہی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختاری کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق ہوتا ہے یہ بندہ ہے اختاری کا راہ تھا ابھی بھوک اس کی ختم نہیں ہوئی کی اگر وہ مماز پڑھنے کے لیے جائے گا ساری توجہ اس کی ادھر لگی رہے گی تو اس وجہ سے اب حضور نے فرمایا کہ اب دو اپنی حاجل اکمولت لڑھ سکتے ہیں کھا سکتے ہوئے اب حضیز کا مہدیسی یہ بھی مانا بیان کرتے ہیں وہ بھی مانا بیان کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر جیور مانا بیان کرو گا کہ جناب بھی کہہ ادھر سے بجر کی ادا نہ ہوگا بجر کی ادا کی باتیں کھاتے رہو گی کھاتے رہو گی کھاتے رہو گی قرآن کے محالے تھے اس وجہ سے حضیز کا یہ مطلب جیل بند اب یہ ساہر ہی قرآن کے خلاصات نکالیں تو یہ جو آج کر ہمارے گرگل کے مشتہد گرگل کے محطی سوشل میڈیا کے محطی اب ان کی حضیت کیا رہ جاتے ہیں وہ مہدیسی ان کو حضیز کا امزادت تھا وہ حضیز کو زیادہ سمجھتے تھے وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے جو یہ زیادہ سمجھتے تھے یہ مچارے کو وہ بہبون بیان کر رہے ہے کہ وہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیثوں کے بھی خلاف ہے اور اگر پوری حدیثیں پڑھی جائیں تو اس کو بتاہت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محطی بیان کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے کلپ بن چکے ہیں کس بنیاد پر میں نے ابھی کل نہیں دیکھا ہے ایک ایک ویڈیو کلپ کسی نے مجھے سینڈ کیا اس نے ایک شخص ہے اس نے کہا جی ترمزی کی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابو میں نے آپ کی ایک غلطی پکڑ گئے بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابو میں نے آپ کی ایک غلطی پکڑ گئے بیٹے وہ کیا اب یہ افتاری کر رہے تھے یعنی پری پلاننگ پوری ویڈیو بنائی گئے اب وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو صبح دیکھا کہ ادھر سے آزان ہو رہی تھی فجر کی یعنی ٹائم ختم ہو چکا تھا پھر بھی آپ چائے پی رہے تھے تو یہ آپ نے غلطی کیا اب وہ بات کہتا ہے نہیں نہیں یہ حدیث ہے یہ کیا ہے حدیث ہے یعنی وہی والے محون بیان گیا جو آج کل یہ تماشی کرنا ہے اور میں نے کتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو آرکے اب بھی میں نے تھوڑا بتا ہے اور تمہارے پاس کم ہوتا ہے میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں نا اس کی تفصیل میں جاؤں نا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے پھر یہ حدیث ہے ان کی ثبوت کیسا ہے وہ کتائی ہے یہ زنی ہے اس زنی کے اندر بھی دلالت کے اندر کتنی ظلمیت ہے سمون میں کتنی ظلمیت ہے اس کے اندر جو دلالت ہے وہ کیسی کتائی ہے اس کے اندر جو ثبوت ہے وہ کیسا کتائی ہے یہ الگی بحث ہیں علمی بحث ہیں جو آپ کے اوپر جو گزر میں وہ اس طرح جائی نہیں رہا لیکن کم از کم اتنی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم نے یہ گوگل والے مفتیوں کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے محدثین کو اور مفسرین کو ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور حدیث سمجھنا ہے محدثین سے اور مفسرین سے سمجھنا ہے پروردگار ہمیں عقل سلیمتہ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے موجودہ جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِّينَ